جیگی میڈیا دیکھنے والے سبھی درشکوں کا ایک بار پھر سے بہت بہت سواگت ہے اور جس طرح سے جمہو کشمیر کے حالات اسے میں بنے ہوئے ہیں خاص طور پر میں اگر کشمیر کی بات کروں تو وہاں پر ٹارگٹ کلنگز لگاتار جاری ہے پچھلے دنوں میں آپ نے دیکھا کہ نان لوکل جو ہیں ان کو بھی نشانہ بنایا گیا اور اسی کے سازد کشمیری ہندو پنڈٹس کو ایک بار پھر سے نشانہ بنایا گیا ہے پچھلے دو تین دن سے جو ماحول ہے وہ لگاتار گھاٹی میں انکول نہیں ہے اور اسی کو لے کر لگاتار جو پی ایم پیکج کے تحت جو کام کر رہے ہیں ایمپلائز ہیں جو کشمیر گھاٹی میں کارے رہتے ہیں جو آج جمہو میں لگاتار پچھلے کئی دنوں سے پرداشن کر رہے ہیں اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کشمیر واپس نہیں جائیں گے لیکن ڈوگرات سویمان سنگٹن نے آج اس اہم مددے کے اوپر ایک پریس وارتہ کی ہے کیا کہنا ہے ڈوگرات سویمان سنگٹن کے نیتاؤں کا اس پورے مسئلے کے اوپر اور کیا ایل جی پرشاسن کو سندیش دے گئے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کیونکہ حالات جو اس سمیں وہاں کشمیر گھاٹی میں لگاتار بنے ہوئے اسی کو لے کر لگاتار وہ گوہار لگا رہے ہیں پرشاسن کو کہ ہماری بات کو سنا جائے ہمیں سیفر پلیس پر شفٹ کیا جائے تو کیا لگتا ہے آج آپ نے جس طرح سے ایک پریس وارتہ کا آیا جن کی ہے اس پورے مسئلے کے اوپر تو جو کشمیر گھاٹی کے حالات ہے ٹارگٹ کلنگز لگاتار وہاں پر ہو رہی ہیں اس سے پہلے بھی کشمیری ہندو پرنیز کو نشانہ بنایا گیا نان لوکلز کو وہاں پر نشانہ بنایا جا رہا ہے آخر یہ ماحول جو بن رہا ہے وہاں پر اس کو لے کر کیا کہنا چاہتے ہیں اور جو اپنی گوہار لگا رہے ہیں لیکن ابھی تک کوئی اس کی سنوائی نہیں ہو پا رہی ہے اور جو ایک کڑا دشا ندیش ہے وہ لگاتار ان کو دیا جا رہا ہے پرشاسن کی طرف سے جو تمام اس میں اپنی طرف سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو گورنمنٹ ہے وہ ٹوٹلی فیل ہو چکی ہے پرشاسنک طور پر ان کے پاس کوئی ایسا میتھڈ نہیں ہے جس سے وہ ایسی کلنگ کو اور اس پرکار کی باردارتوں کو روک پائیں صاحب ظاہر ہوتا ہے کہ گورنمنٹ کی جو انٹینچن ہے بی جے پی جو چلا رہی ہے جہاں جمہو کشمیر کو انہوں نے اس پرکار کے اپنی پالیسیز کی بجا سے ماحول ایسا بنا دیا ہے کہ بچہ بچہ آج آپ کو اس مندروں کے شہر میں پردرشنوں کا شہر آپ کو ملگا سڑکوں پر ہے ہر برگ سڑکوں پر ہے اور جس ہی حساب سے چن چن کر آن تک بادی وہاں صافٹ ٹارگٹ کو ڈونڈ کر کے کوئی مجدور کو مار دیا کوئی بچارہ وہاں پہ جوب کرنے کے لیے جاتا ہے اس کو مار دیا اور انہیں چن چن کے وہ وہاں پر مار رہے ہیں تو اس کے پیچھے صاف طور پر یہ جاہر ہوتا ہے کہ جو گورنمنٹ کی پالیسیز ہیں وہ پوری طرح سے بی فول ہو چکی ہیں ایک طرف کہا یہ جاتا ہے پرشاسن کے دورا کہ ہم دیکھئے کتنی بڑی ہماری اچیبمنٹ ہے ہم نے نیا کاشمیر بنا دیا ہے جس میں ایک کروڑ باٹس لاکھ لوگ جو ہیں وہ سلانی بند کر آئے ہیں دیکھئے ہماری کتنی بڑی اچیبمنٹ ہے پورے بھارت برش میں یہ میسے سندیز دیے جاتا ہے اور یہ نہیں بتا پائے بارہ تیرہ چودہ پندرہ سالوں سے جتنے بھی بہاں پہ ہمارے جمہوں کیونکہ جو شیڈیول کاسٹ بھائی بہن تھے ادھر نوکری کر رہے تھے بہت اچھے ڈنگ سے کر رہے تھے کوئی ان کے ساتھ کوئی ایسی باردارت نہیں ہوئی بہت سینسٹیف سے زیادہ سینسٹیف ایریاز میں اپنی جاب پروائیڈ کروا رہے تھے آج تک ان کے ہاتھوں کو ان کے جسم کو کوئی چھو نہیں پایا ہے لیکن آج ابھی اچانک ایسا کیا ہو گیا اس نئے کشمیر کو جہنم بنایا جا رہا ہے لگاتار یہ کہنا کہنے سے ہمیں کوئی گریز نہیں ہے کہ اس میں بھارتی جنتہ پارٹی کے دورہ بٹھائے گے جو الگی پرساشن چل رہا ہے ادھر وہ پوری طرح سے وفل ہے ان کے پاس کوئی پروگرام کوئی ویزن نہیں ہے کہ اس سمسیہ کو ان پرابلمز کو ہینڈل کیسے کیا جائے اور اسے ہم ٹارگٹ ٹارگٹ کیلنگ نہ کہہ کر کے یہ کہنا پسند ضرور کریں گے کہ مارا اسے جا رہا ہے جو بیقتی بہاں پر نوکری لے رہا ہے جو بیقتی بہاں پر زمین کا ادھیکاری ہو رہا ہے جو بیقتی ان میں وہاں پر حصے داری بن رہا ہے وہ اس کو ٹارگٹ کر رہے ہیں جو سیلانی اتنے گئے تھے سرکار کے انکڑے ہیں ان کو ٹارگٹ نہیں کیا ان سیلانیوں کو تو انہوں نے فیسلیٹیٹ کیا اور وہ سارے سارے سیلانی ہندو درم کی جاتے ہیں ان کو کیوں نہیں مارا وہاں پر اور مارا کس کو جو بہاں پر مجدوری کر رہا ہے مارا کس کو جو بہاں پر نوکری کر رہا ہے مارا کس کو جس نے وہاں کا ڈومیسائل بنا لیا اور بہاں پر زمین خریدنا کا حق داری بن گیا ان لوگوں کو مارا گیا سرکار کو اپنے آنکھیں کان کھولنے ہوں گے اور دل کے راستے بھی کھولنے ہوں گے آخر کر سمسیہ ہے کہاں لیکن جاننا چاہتا ہوں یہ سافتوں پر بخلات نظر آتی ہے پاکستان کی یا پاکستانی سپانسر ٹیریس جو ہیں وہ لگاتار اس طرح کی گتی ویدیوں کو انجام دے رہے ہیں اور ہائیبریڈ ٹیریس جو اب دیکھ رہے ہیں جن کو ٹاسک دیا جاتا ہے کہ فلاں ویکٹی کو آپ نے نشانہ بنانا ہے یہ چیزیں بھی تو سافتوں پر ظاہر ہوتی ہیں کہ ان کے بخلات ہے کہ تین سو ستر کو توڑا گیا اس کے بعد ان کو یہ تین سو ستر کا توڑنا پچھ نہیں رہا اور اس طرح کی گتی ویدیوں کو انجام دے رہے ہیں دیکھیں تین سو ستر توڑا یہ بہت اچھا کیا اتنا بڑیہ قدم ہے اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے مگر پورا توڑ طریقہ تو ہونا چاہیے تھا نا نو ہاؤ ٹیکنیک ہونی چاہیے تھی کہ ہم نے تھری سیبنٹی توڑا ہے اس کے ایبج میں کیا نقصان کیا امپلیکیشن ہو سکتے ہیں انہیں ہینڈل کیا کرنا ہے کیسے کرنا ہے کشمیر میں ایک الگ محول ہے وہاں پر فنڈامنٹلیزم کے نام پر لوگوں کو مارا جاتا تھا مارا جاتا ہے کشمیر سے ہندو کو بھگایا گیا وہ بھگایا گیا نارے کسی اور دھرم کے لگائے گئے وہ تب محول کیسا تھا آج ان کے کہیں کہیں چھوٹے موٹے کوئی بیج ہیں ان کو سماپت کیسے کرنا ہے یہ پروگرام پالیسی سرکار کے پاس گورنمنٹ کے پاس ہونی چاہیے تھی بھارتی جنتہ پارٹی کے پاس ہونی چاہیے تھی اور اس کے لئے وہ نام دیکھو بدل بدل کے دے رہے ہیں ہے تو ٹیوریزم نہ چاہے وہ ہائیبریڈ ٹیوریزم ہے یا ہائیبریڈ ٹیوریسٹ ہیں چاہے وہ پہلے لشکرے تویبہ کے ٹیوریسٹ تھے نام بدل کے ٹیوریسٹ ٹیوریسٹ ہی رہا یعنی ٹیوریزم آپ سماپت نہیں کر پائے ہیں آپ بفل ہیں اس بات کو مانیے ہم یہ نہیں کہیں کہ بوخلہات ہیں یہ کہنا ہم بوخلہات کے ساتھ نہیں جوڑ سکتے اگر بوخلہات ہے تو آئے دن کسی کو ہی مار دینا چاہیے بوخلہات تھی ان کی 1990 میں جب انہوں نے بیدیشی سلانیوں کو بندی بنا لیا تھا اسے بوخلہات کہتے ہیں کہ ٹیوریسٹ کو کچھ دکھنی رہا تھا اب انہوں نے دوسرے لوگوں کو پرشان کرنا شروع کر دیا یہ بوخلہات نہیں ہے یہ ان کی سوچی سمجھی چال ہے ان کو ایک نئی طریقے سے سماپت کرنا چاہیے اور وہاں کے سب سے بڑا کارن پتا گیا ہے یہاں پہ لوگ تانطریق جو عدیکار ہیں وہ لوگوں کو نہیں دیے جا رہے یہاں پہ جو اسیمبلی کے چناب ہیں نہیں کروائے جا رہے آپ کشمیر کے لوگوں کو جمہو کے لوگوں کو یہاں پہ چناب کروائیے جتنی آتی شکر ہوتا ہے آپ نے ال جی رول کیوں لگوان رکھا ہے کیوں ہم پر تھوپ رکھا ہے آن تک با جہاں جمہو کے لوگوں نے بتاؤ کب کس کو مارا ہے نہ ہندو کو مارا نہ مسلمان کو مارا نہ سکھ کو نہ عیسائی کو مارا ہمیں کیوں گلام بنایا ہوا ہے آپ نے ہمیں کیوں یہاں پر ڈیموکریٹک رائٹس نہیں دی ہوئے ہیں ہمارے نمائندے ہی نہیں ہیں اور جو نمائندے بنا رکھے ہیں وہ سارے آپ نے ان کو عدیکار نہیں دے رکھے ہیں تو پرابلم یہ ہے کہ آپ لوگوں کی جو نمائندگی ہے اس کو جب بائی پاس کریں گے تو لوگ کسی نہ کسی روپ میں کسی نہ کسی کو وہ کسی نہ کسی نام پر ماریں گے ضرور لیکن لیکن اس میں حالات جو بنے ہوئے اس میں تو صاحب ظاہر ہے کہ جو چنتہ ہے وہ پی ایم پیکج کے تحت کام کرنے والے ایمپلوئیز جو ایسے ایسٹی کمیونیٹی سے تعلق رکھتے ہیں وہ اس لیے تو گوہار لگا رہے ہیں کہ پرشاہسن کو کوئی پالیسی بنانی چاہیے لیکن ابھی تک کوئی پالیسی فریم نہیں اوپا رہی ہے آج ان کو در ستا رہے گی جیسے رجنیبالہ جی کو ٹارگٹ کیا پوراں بھٹ جی کو ٹارگٹ کیا نان لوکل کو جو وہ ٹارگٹ کیا کل کو ان میں سے بھی کسی کو ٹارگٹ کر دیتے تو کون ذمہ بار ہوگا اس کو لے کر ہی تو گوہار لگایا جا رہی ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ پالیسی فریم برگ جلد کرنا ہوگا پرشاہسن کو پالیسی فریم برگ تو ریشی بھائی کر دینا چاہیے تھا جب رجنیبالہ جی کو ایک بلکل وہ سٹرائک پہ ہے نا تو سرکار سن کے نا جی نہیں ہے سرکار اتنی نمب کیوں ہیں سرکار اتنی ہارڈ رجڈ کیوں ہیں لوگوں کی سرکار ہیں سارے ملاجم آپ کو سڑکوبر ملتے ہیں اور شیڈیول کاسٹ بھائیوں میں کہنا چاہتا ہوں جتنا بڑا اتیچار آپ کے ساتھ کیا جا رہا ہے نا تو شیڈیول کاسٹ کیٹیگری کے نام پر آپ کو وہاں پہ چوک پہ بیٹھنا پڑ رہا ہے اور ادھر سے جو کشمیر کے ہندو ہیں ان کو بھی ہندو ہونے کا یہاں اس کہنے میں کہتے ہیں جی شری رام کے نعرے لگا کر آتے ہیں آج انہی رام جی کی پوجا کرنے والے لوگوں کو سڑکوبر بیٹھے ہوئے ایک سو پچاس دن ہونے والے ہیں ان کی بات نہیں سنی جا رہی ہے اور ایک طرف یہ ماتھے پہ اتنے بڑے بڑے یہ سرہ سر نلائکی ہے ہندو کے نام پر ہندو کو تھگا جا رہا ہے ہندو کے نام پر ان کے ساتھ اتیچار کیا جا رہا ہے جو ہندووں کو چاہیے وہ نہ دیا جا رہا ہے اور نہ ہی جمہو کشمیر میں اگر اتنا ہی دم ہے سرکار بی جے پی کے اندر تو آپ جمہو کشمیر میں مائنارٹی کمیشن اور مائنارٹی کمیشن کا درجہ دونہ ہندووں کو دونہ سکھوں کو دونہ حیسائیوں کو آپ نے کیوں میجارٹی ریلیجن کو دے رکھا ہے جو کام کرنے والا وہ آپ کرتے نہیں ہیں نہ ان کی نیت اچھی ہے نہ ان کی نیتی اچھی ہے نہ نوجوانوں کو دیکھے راجی ہے جن کو انہوں نے روجگار دیا ان کو سڑکوں پر بٹھا رکھا ہے اس سے بڑی گداری راستر درو نہیں ہو سکتا کیا وہ ہمارے دیش کے ناگرگ نہیں ہیں اور یہ بار بار نان لوکل نان لوکل نان لوکل سلانی آئے تھے اور آ رہے ہیں ان کو کیوں نہیں مار رہے ہیں وہ سرکار یہ کیوں نہیں سمجھ پاتی ہے آپ میرا یہ سوال ہے سرکار سے بیجے پیزے جتنے بھی ان کے چیلے چانٹے ہیں یہ سمجھے آخر ایسا کیوں ہے مجدوری کرنے والے کو ریڈی لگانے والے کو اور وہاں پہ نوکری کرنے والے کو پی ایم پیکج کے طرح مار دیا جاتا ہے چن کر کے پہلے کیوں نہیں مارا جب نائنٹی سکس میں انہیں جب ٹوانٹی ٹین میں اتنا بڑا ایک بڑا ہو حلہ ہوا کشمیر سو دنوں تک بند رہا ایک سو دس لوگوں کو پتھر باجوں کو مار دیا تھا یہ ہوتا ہے سرکاروں میں دم اور دو ہزار سولہ میں بھی برحان بانی کو مار دیا تھا اور بی جی پی کے نیتہ کہتے ہیں یہ ایک انسیڈنٹ تھا ایکسیڈنٹ ہو گیا برحان بانی آن تک باتی نہیں تھا یہ بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگ ہی کہتے تھے اور آج یہی درم کے نام پر لوگوں کو بھٹکا رہے ہیں میں تو یہ اگرہ کرتا ہوں جمہو کے لوگوں سے ڈوگروں کو کہ آپ مت جڑو کشمیر سے کشمیر کی سمسیاں کشمیر کے اندر رہنے تو فاروق عبداللہ کی سٹیٹمنٹ کو لے کر بھی آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ بھارتی اندہ پارٹی کو ٹارگٹ کر رہے ہیں لیکن جو سٹیٹمنٹ فاروق عبداللہ صاحب دے رہے ہیں وہ کہاں تک جائز ہے فاروق عبداللہ جی سو پرسنٹ آن تک بادیوں کی ساہتہ کر رہے ہیں یہ بول کر کے کہ دیکھو جی جب تک انصاف نہیں ملے گا ایک بار انہوں نے بیان دیا تھا کہ دیکھو پتھر باجی وہ کر رہے ہیں اپنے وطن کے لئے کونسا وطن بھارت دیش کہتا ہے کہ میرے لئے پتھر مار ہو اور آج وہ بیان باجی کرتے ہیں انصاف نہیں ملے گا اب وہ اس کیلنگ میں بھی اپنا پولیٹیکل مارجن دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں اس پرکار کے لوگ جب تک رہیں گے اور میرا سوال پھر وہی ہے انہیں لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر کے نیو دیلی میں دس دس گھنٹے بارتہ کون کرتا ہے بھارت دیش کے پردان منتری پھر انہیں لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر کے ان کی بیواز شادیوں میں کون جاتا ہے ہمارے بھارت دیش کے بھارتی جنتہ پارٹی کے منتری جاتے ہیں چاہیے انہیں کی ساتھ پیتے ہیں اور ایک طرف کہہ رہے ہیں دیکھو فاروق دولے نے آگ لگا دی اگر آگ لگا دی تو اسے ہٹوا دو نا ایم پی کے سیڈ سے اگر آگ لگا دی ان کی پارٹی کو آپ نرست کر دو نا ہمارے جو چیئرمنٹ صاحب گئے ہیں وہ اپنے کاؤز کے لیے گئے ہیں اور جنون کاؤز گیا ہے کہ ہم یہاں پہ کسی بھی جو بھاری راجے کے لوگ ہیں ان کے ساتھ بیٹھنے کے ساتھ اپنے پالیسی فریمورگ کر رہے ہیں آپ الگ سے بیٹھئے اگر آپ دوگرہ سو ایمان سے گھٹنا ایک سوچ لے کر چل رہے گے ہم جمعوں کو الگ راجے بنائیں گے تو پھر الگ سوچ لے کر چلئے ان کے ساتھ منچ کیوں ساجہ کیا ہے آپ دیکھئے منچ ساجہ کیا ہے اور ہمارے جو ایک شیر کی طرح انہوں نے اپنے بیان باجی کی ہے ان کے گھر میں جا کر کے سرجگل سٹائک آپ دیکھئے سوچل میڈیا میں آپ دیکھئے سارے میڈیا میں ساپ ظاہر ہے کہ انہوں نے کس کو ڈانٹا کیا بولا کیا گا انہیں ناکو چنے چبائیں ہیں ایسے موتی جنہیں دس گھنٹے بارتا کی تھی بتائیں کیا بولا ان کے ساتھ کیا گپ ہماری ہے کیا ان میں اتنا سہاز تھا ان کو بولا کر کے کیا سکتے بھئی آپ کی بجا سے آج کشمیر کے لوگ جمہو کے لوگ سڑکوں پر ہیں اور بے گر ہو رہے ہیں اور ان کے پاس روجگار نہیں آپ کی بجا سے انہوں نے جو کیا بتائیں نہ یہ لیکن ہمارے والے نے جو کیا وہ سامنے ہیں ان کے بلابے پر گئے جو جینون کاس تھا اس کے لیے ہم ان کے ساتھ ہیں جو دیش کے پرتی نہیں ہوگا چاہے وہ بھارتی جنتہ پارٹی ہے جو آج راشت درو کر رہی ہے یہاں لوگوں کو مروا کر کے ہماری اگین یہ بنتی ہے کہ آپ اتنے حالات مت بگننے دو کہ جمہو کے لوگ جو پچارے پروسپریس لائف جی رہے ہیں ان کو بھی آپ کٹھ گرے میں لارے ہو بہت شکریہ تو یہ تھے ہمارے ساتھ ڈوگرہ سویمان سکٹن کے نیتا سندیب جی اور تمام ان کے ساتھی جو آج ایک پریس وارتہ کر رہے تھے ٹارگٹ کلنگز کو لے کر جو لگاتار حالات کشمیر میں بنے ہوئے ہیں لگاتار نہتے لوگوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے چاہے وہ کشمیری ہندو پنڈیتز ہو یا پھر نالوکل جو وہاں بہار سے آ کر یہاں پر کام کر رہے ہیں یہ آنتگوادی کو نہیں پچھ رہا آنتگوادی لگاتار بکھلا ہٹ میں ہیں اور اب ہائیوبریٹ جو ٹیریس دیکھنے کو ملے جن کو ایک ٹاسک دی جاتا ہے وہ لوگوں کو نشانہ بنا رہے ہیں اور لگاتار جب سے رجنی بالا جی کا جو پورا معاملہ سامنے آج جب ان کو ٹارگٹ کیا گیا ان کی کلنگ کی گئے کشمیر میں اس کے بعد سے لگاتار پی ایم پیکج کے تحت کام کر رہے ہیں کشمیر میں تمام جو ایمپلوئیز کاریرات ہیں وہ آج جمعو میں واپس آئے ہیں اور پچھلے لگاتار ایک لمبے عرصے سے اپنے حق کو لے کر انصاف کو لے کر یہ گوہار لگا رہے ہیں کہ ہمیں سیفر پلیس پر شفٹ کیا جائے کیونکہ ہماری جان کو وہاں پر خطرہ ہے لیکن جب سے وہ اپنا پردشن کر رہے ہیں ان کے اوپر کئی الگ الگ طرح کہ جو ہے وہ دشا نردیش جاری کیے جارہے پرشاسن کی اور سے لیکن ہرتال پر بیٹھے بیٹھے بھی کئی خبریں روز سننے کو مل رہی ہے کہ فلان ویکتی کو فلان کشمیری ہندو پنڈیت کو وہاں پر نشانہ بنایا جاتا انتقوادی دورہ لیکن اس کو لے کر جم کشمیر پرشاسن کو کوئی پالیسی فریم کرنی ہوگی کہیں ایسا نہ ہو کہ حالات آنے والے دنوں میں اور بگڑ جائے لیکن میں ان کشمیری نیتا کو بھی کہنا چاہتا ہوں جو اس طرح کی بیان بازی کر رہے ہیں کہ جب تک انصاف نہیں ملے گا حالات اسی طرح سے رہیں گے تو یہ صاف طور پر لگتا ہے کہ یہ کہنا کہیں جہاں پر یہ اشارہ کر رہے ہیں یہ اسی سے تعلق رکھتے ہیں تو جو دیش کے خلاب ہو لے گا وہ برداشت نہیں کیا جائے گا اور ڈوگرہ ساویبان سے گڑنگا بھی یہ کہنا ہے کہ جلد سے جلد پالیسی فریم کی جائے تاکہ ان کو جو ہے کسی طرح کی کٹنائی پیشنا ہے جو پی ایم پیکج کے تحت کام کر رہے ہیں اور خاص طور پر ان کو سیکیورٹی وہاں پر دی جائے جو کشمیری ہندو پنڈیت وہاں پر رہے ہیں اور جو نالوکلز وہاں پر رہے ہیں ان کو لے کر کوئی پالیسی جلد سے جلد اکتیار کرنے ہوگی جب کشمیر پر شاہد سن کو نئی تو حالات آنے والے دنوں میں اور زیادہ خراب ہوں گے کشمیر گھاٹی میں فیلال کے لیے کرمیمن راہول کے ساتھ رشیہ کجوریہ جیکی میڈیا کے لیے